اور وہاں سے ہم نے پاسپورٹ ایچیو کرنا ہے ویزا ہمارا لگ گیا ہے انشاءاللہ لگ گیا ہوگا امیت کو اچھی ہے بھائی کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہیلو جی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک تو مائی انیدر گلوگ اچھا تو یار آج جسین یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں اسلامباد جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میری اپوائنمنٹ تھی جاری آفیس اسلامباد تو انٹریو میں دے آیا تھا انہوں نے کہا تھا آپ کال کو ویٹ کریں ہم آپ کو کال کریں گے تو کل ہی مجھے کال آئی تھی کہ آپ اپنا پاسپورٹ رسیو کر لیں آپ کا ویزا لگ گیا اچھا تو میں نے ان کو کہا تھا چلو یار ٹھیک ہے میں کل تو نہیں آسکتا پرسوں میں آوں گا تو آج کی میں نے ٹکٹ کروائی ہے اور آج میں اکیلہ جا رہا ہوں میرا دوست ہے وہ آج نہیں ہے میرے ساتھ کل میں پہنچوں گا جہری آفیس وہاں سے اپنا ویزا رسیو کرنا ہے اور جو یہ ساری جرنی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہاں جی تو میں اسٹم موجود ہوں بس ٹرمینل پہ ٹکٹ میں نے وہی ٹائم پہ کروائی ہے ساڑھے دس پہ جگی تو ابھی رہتے ہیں پھر پندرہ بیس منٹ یہ پیچھے مالش والا بھی جا رہا ہے لیکن ابھی ایسا کوئی سین نہیں ہے یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں ہاں جی تو کھانا آپ کے بھائی نے ویسے کھا لیا تھا لیکن پھل بھی سفر کے لئے کچھ لے لینا چاہیے کیونکہ فیصل موور والے ریفریشمنٹ بلکل نہیں دے رہے لاسٹ ویک بھی میں گیا تھا بلکل کوئی ریفریشمنٹ نہیں ہے پانی پھلا آگے بعد چلتا کیا تو میرے خیال میں پھر ان کے بھروسے پہ نہیں رہنے چاہیے تو جب تک بس کا ٹائم ہوتا ہے تو کھانے پینے کا کچھ لے لیتے ہیں ہاں جی تو پھر یہاں سے بیٹھتے ہیں بھاولپور سے آپ پھر راستے میں بھی اپ ڈیٹ کریں گے اور کل صبح راولپنڈی میں بھی اپ ڈیٹ کریں گے فیضا بھا کے علاوہ ہم نے جانا ہے چیاری آفسس اور وہاں سے ہم نے پاسپورٹ ریشیو کرنا ہے ویزا ہمارا لگ گیا ہے انشاءاللہ لگ گیا ہوگا امید تو اچھی ہے باقی صبح وہیں پہ جا کے پتا چلے گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ویزا لگ گیا ہے یا نہیں لگ گیا یہ تو پھر کل صبح جا کے پتا چلے گا تو تب تک جڑے رہے ہیں میرے چینل سے لائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کا تو ویسے کہنا تو نہیں لندہ خدا آپ کی کل دینا چاہیے ملتے ہیں پھر آپ سے ہاں جی ویلکم بیک اور گوڈ مارننگ تو یار اس ٹائم باز گئی ہیں صبح کے تقریبا ٹھڑ چھے اور میں پہنچ گیا ہوں فائزہ باز ڈاوالپنڈی تو سفر ٹھیک رہا گیا ہے یہاں سے ہم نے جانا ہے چیاری آفیس پکرات وہاں سے پاسپورٹ کلیکٹ کرنا ہے اور جاتے جاتے ہم نے یہاں سے ریٹرن ٹکٹ بکروانی ہے کیونکہ سٹے ہمارا زیادہ ہے نہیں یہاں پہ کیونکہ ہم نے شام کو واپس گھر بھی نکلنا ہے تو پہلی ہاں سے ہم ٹکٹ کرواتے ہیں اس کے بعد کوئی ناشتہ وغیرہ اور آگے چلتے ہیں جاری آفیس پر ہاں جی تو ٹکٹ میں نے کروالی ہے واپسے کی ٹکٹ میں لی ہے ساڑھے آٹھ ہو جائے گی اب یہاں سے انسلتے ہیں جاری آفیس پر پھر آپ کمی پر جوائن کرنا ہاں جی گائز ویلکم بیک تو ہم پہنچ گے ہیں جاری آفیس اور اتنا جلدی پہنچے ہیں کہ ابھی تک تو جاری بھی نہیں پہنچا یہاں پہ انہوں نے کہاں اپنے گھر سویا ہویا ہے اور میں اتنا جلدی پہنچے ہیں انہوں نے دیکھتے ہیں آپ کتنے بجے آتا ہے جاری بھائی میرے خیال میں نو بجے اپن ہوتا آفیس اور آتے ہی مجھے کہ جنٹ نے گھیر لیا ہے کہ یار آپ پاک پہنچنو آنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کروانا چاہتے ہیں وہ کروانا چاہتے ہیں ہنتے دو ہیں آپ ایسے پیسے پنڈی والوں میں مان گئے ہوں آپ کو قسم سے اس لئے بار بھی آپ نے میرے ساتھ پرینک کیا تھا میں 1200 بتا کے کرولا بتائی تھی اور بعد میں ایف ایکس پہ بٹھا دیا تھا مجھے اس بار بھی پیسے زیادہ لے لئی ہیں ہم دو منٹ میں یقین کریں لیٹرلی دو منٹ میں جاری آفیس پہنچا دیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی چوہ رستہ ہے کوئی پتھلی کے لئے سے لے گیا ہے دو منٹ کے اندر اس نے جاری آفیس پہ جا دیا اور پیسے لے لی ہیں خیر کوئی بات میں کنی والے تو بیسے بھی خشور ہیں ہم پہنچ گئے ہیں جاری آفیس اور یہاں پر پیچھے اگر آپ دیکھ سکیں تو یہاں پر ایک ریسٹورنٹ ہے تو یہاں سے میں ناشتہ کرتا ہوں اصل میں میرے جلدی آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جترا جلدی پہنچ جاؤں وہاں سے جلدی فری ہو جاؤں گا اور میرا موڑ ہے اسلام آباد جانے کا وہاں بھی ایک دو کام ہے وہ کام بھی کر لیں گے تو دیکھتے ہیں کب تک آفیس اپن ہوتا ہے اور کب تک ہمیں یہ پاسپورٹ دیتے ہیں تو ملتے ہیں آفید ناشتے کے بعد ہاں جی تو ریسٹورنٹ والے کے پاس گئے ہیں ریسٹورنٹ والے خود بھی سو رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی اپنی جلدی ناشتہ کہاں سے دیں آپ کو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے پھر ویٹ کرتے ہیں اور کار ہی کہہ سکتے ہیں ہلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل اچھا جی تو پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا تو میں یہاں پہ آیا تھا جیری آفیس میں تو صبح صبح تو میں آیا تھا تب آفیس ہی بند تھا یعنی کہ میں جلدی آ گیا تھا اسی دوران مجھے میرے ایک کلاس فیلو مل گئے یہاں پہ جو میرے اب نیو کلاس فیلو ہوں گے تو ان کے ساتھ مل کے میں نے ناشتہ کیا ہے جتنی دیر میں ہم نے ناشتہ کی اتنی دیر میں پہ آفیس اپن ہو گیا پھر ہم دونوں نے اندر پھنٹی کیا تو بھائی کا بھی وہی سیم پروسیجر تھا جو میرے تھا یعنی کہ پاسپورٹ پلیکٹ کرنا تھا انفارس نیٹ لکھیں یا جیسے بھی کہیں بھائی کا ویزہ ریجیکٹ ہو گیا اور اللہ کی شکر سے میرا ویزہ لگ گیا اب یہ تو میں نے ریزن بھی نہیں بتائی کہ کا ویزہ کیوں ریجیکٹ ہوا پریشانتا بچارہ کافی تو میں نے اسے یہی کہا کہ آپ دوبارہ اپلائی کرو خیر رحمت نہ آرو انشاءاللہ نیکس ٹائم ہو جائے گا جھوٹ بولو بار بار جھوٹ بولو تو اللہ کی فضل و کرم سے میرا ویزہ لگ گیا ہے چینہ کا چیٹنگ کرتا ہے تو چیٹنگ 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 کرتا ہے تو اب میں نے جانا ہے اسلام آباد وہاں پہ کچھ دو تین کام امپورٹنٹ وہ کرنا ہے اس کے بعد میں گھر کی طرف نکلوں گا امید ہے آج کا ویلوگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا آج تک کے لئے بس اپنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیچس ویلوگ تب تک کے لئے اللہ حافظ ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا